کہ جب میکولے کہا کرتا تھا یہ بات کہ بھارت کی نیائے پدیتی کا ناش ہو جائے گا تو بھارت یہ سماج ٹوٹ جائے گا ایسے ہی میکولے ایک بات اور کہتا تھا میکولے کی لکھی ہوئی ایک چٹھی ہے میرے پاس اس کی فوٹوکاپی لندن میں ایک لائیبریری ہے اس کا نام ہے انڈیا آفیس لائیبریری وہاں سے میں نے نکلوائی ہے انڈیا آفیس لائیبریری میں سے ایسے کچھ پچاس ہزار سے زیادہ داکومنٹس میں نکال کے لائیا اور وہاں کے کئی لوگوں کی مدد سے ہم نے وہ نکلوائے ہیں تو ان میں ایک چٹھی ہے میکولے کی وہ اس کے اپنے پتاجی کو اس نے لکھی جب وہ یہاں آفیسر بن کے آیا ہے تو میکولے کیا لکھ رہا ہے کہ بھارتی یہ سماج کو اگر برباد کرنا ہے تو بھارتی یہ نیائے پدیتی برباد کرو تو وہ کرنے کے لئے اس نے آئی پی سی بنا دیا سی آر پی سی بنا دیا سی پی سی بنا دیا اور برباد ہوئی دوسری بات وہ کہتا تھا کہ بھارتی یہ سماج کو برباد کرنا ہے تو بھارتی یہ سکشن پدیتی کا ناش کرو تو میکولے کہا کرتا تھا کہ جو بھارتی یہ سکشن پدیتی ہے وہ خود مانتا تھا اس بات کو یہ دنیا کی سب سے زیادہ وکسط اور سب سے اچھی پدیتی کیا ہوتا تھا یہاں گرکل چلتے تھے گرکلوں میں ودیارتی پڑھتے تھے اور ودیارتی 20 سال تک 25 سال تک بھرمچارکہ پالن کرتے ہوئے سکشا گرہن کرتے تھے سنسکار ملتے تھے اور وہ سنسکار لے کر سماج میں جاتے تھے انہی سنسکاروں سے سنسکرتی بنتی تھی اور وہی سنسکرتی بھارتی یہ سنسکرتی کہلاتی تھی رشی تھے مونی تھے بڑے بڑے گیانی تھے مہاتما تھے وہ گرکلوں کو چلایا کرتے تھے اور سارے کے سارے گرکل جو چلا کرتے تھے ان میں ویدوں کا عدیان پرانوں کا عدیان اپنشدوں کا عدیان جو بھارتی یہ گیان ہے جو بھارتیہ منی شاہ ہے انہی سب کا ادھیان سنسکرط کے مہدیم سے کرایا جاتا تھا میکولے نے کیا کیا کہ گرکلوں کا ناش اگر کرنا ہے تو اس نے ایک قانون بنایا کیا قانون بنایا سنسکرط میں جتنے ودیالے اس دیش میں چلتے تھے ہندوستان میں انگریجوں کے زمانے میں ان سب کو اس نے illegal گوشت کیا اور اس نے پیتیبند لگا دیا کہ سنسکرط بھاشا کے مہدیم سے کوئی بھی گرکل چلے گا اس کو انگریجی سرکار ماننیتہ نہیں دے گی تو ماننیتہ کس کو دے گی انگریجی کے مہدیم سے جو کانونٹ اسکول چلیں گے ان کو انگریجی سرکار ماننیتہ دے گی اور اس کے لیے باقاعدہ اس نے قانون بنایا اس قانون کا نام ہے Indian Education Act اور یہ Indian Education Act لاغو ہوا 1858 میں آج سے لگ بھگ 140 سال پہلے تو 140 سال پہلے جو قانون لاغو ہوا تھا انگریجوں کے زمانے میں وہی قانون آج بھی چل رہا ہے اس قانون کے آدھار پر میکولے نے کیا کیا سنسکرٹ کے مادھیم سے چلنے والے گرکلوں کو برباد کر دیا قانون بنا کے ان کو بند کرا دیا جو ان میں ادھیاپک ہوتے تھے گروہ ہوتے تھے ان کو مار پیٹ کر انگریجی سرکار جیل میں بند کرتی تھی جو ودیارتی ادھیان کے لیے جاتے تھے ان کو روک بھی آ جاتا تھا ان کا ادھیان نہ ہونے پائے اس کے لیے سمسیاں ہی کھڑی کی جاتی تھی اور دوسری طرف کانونٹ اسکول چالو کر دیئے اور اس میں انگریجی کے مادھیم سے سکھن دینا شروع کیا ایک دن اس نے اپنے باپ کو چکتھی لکھی اور اس چکتھی میں اس نے یہ لکھا کہ میں نے ہندوستان میں ایک ایسی سکھن پدھتی پیدا کر دی ہے جس میں اگر ہندوستانی ودیارتی پڑھیں گے تو پڑھ کر نکلنے کے بعد وہ شریر سے ہندوستانی ہوں گے دماغ سے سب انگریج ہو جائیں گے وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو شریر سے ہندوستانی اور دماغ سے انگریج تو میں دوسری بات لکھ رہا ہوں اس چٹھی میں کہ جب وہ شریر سے ہندوستانی اور دماغ سے انگریج ہو جائیں گے تو انگریجوں کے حساب سے سارے کام کریں گے اور وہ ودیارتی جب کانونٹ اسکول میں سے نکلیں گے تو سب سے زیادہ گالیاں بھارتی سنسکرتی کو دیں گے سب سے زیادہ گالیاں اپنے ماں باپ کو دیں گے کیسے موم اور ڈیڈ کہہ کے ڈیڈ مانے ہوتا ہے مرا ہوا اور ممی مانے ہوتا ہے شو ایزپٹ میں آپ جائیے مشر ایک دیس ہے وہاں پہ ممی اس کہا جاتا ہے کس کو مرے ہوئے آدمی کے شو کو تو ہماری ماں ہو گئی ممی اور پیٹا جی ہو گئے ڈیڈ آیا کہاں سے یہ میکولے نے ڈال دیا ہمارے دماغ میں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میکولے تو مر گیا اس کا باپ بھی مر گیا سب مر گئے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے لیکن اس کی جو آتما ہے وہ ہم سب میں پرویش کر گئی ہے اور کیسے پرویش کر گئی ہے میں آپ کو یہ اتحاس کی سچائی بتا رہا ہوں کہ جس جمعانے میں میکولے نے اس دیش میں سب سے پہلا کونونٹ اسکول کھولا تھا کلکتہ میں وہ کونونٹ اسکول چلا نہیں بند ہو گیا کیوں بند ہو گیا کیونکہ کوئی بھی بھارتی اماں باپ اپنے بچے کو کونونٹ میں پڑھانے کو نہیں بھیجتا تھا انگریجوں کے دمانے کی بات بتا رہا ہوں انگریج اپنی پوری طاقت لگا کر بھی اس دیش میں کونونٹ اسکول چلا نہیں پائے لیکن انگریجوں کے جانے کے بعد گاؤں گاؤں میں گلی گلی میں کونونٹ اسکول چل رہے ہیں اور ایسے ممی ڈیڈی پیدا ہوئے ہیں اس دیش میں جو بچے کا جنم لینے کے پہلے ریجسٹریشن کروائے آتے ہیں کونونٹ اسکول کہتے ہیں کہ اگر ریجسٹریشن نہیں کلایا تو ایڈمیشن نہیں ملے گا تو کونونٹ اسکول میں پڑھانا بہت جروری ہے بچے کو اور میں اکثر پوچھتا ہوں کہ کہہ کو پڑھاتے ہیں کونونٹ اسکول میں تو کہتے ہیں راجیب بھائی جب ہمارا بچہ کونونٹ میں پڑھے گا تو بہت سمارٹ بن جائے گا تو میں پلٹ کے پوچھتا ہوں کہ جرح بتائیے اسمارٹ نیس کیا ہوتی ہے تو اکثر ماں باپ مجھے جواب دیتے ہیں جو دلی بمبئی میں رہتے ہیں کہ ہم بچے کو کانونٹ میں اس لیے پڑھنے کو بیجتے ہیں کہ جب وہ کانونٹ میں پڑھے گا تو ٹائی لگائے گا موجھے جوتے پہنے گا بڑی آسو تو انگریجوں کے دیش میں ٹائی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ وہاں تھنڈی بہت پڑھتی ہے سردی بہت پڑھتی ہے اور ایک سال میں چھ مہینے بھینکر برف پڑھتی ہے کبھی کبھی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ چھ سات مہینے سوری بھگوان کے درشن نہیں ہوتے اور وہاں کی جلوائیو ایسی ہے کہ آج اگر سوری نکلا تو جرور ہی نہیں ہے کہ کل بھی نکلے گا پرسوں بھی نکلے گا بھارت میں ایسا نہیں ہے آج اگر نکلا ہے تو کل بھی نکلے گا پرسوں بھی نکلے گا تین مہینے بعد بھی نکلے گا ایک سال بعد بھی نکلے گا ایسے ہی نکلے گا انگلینڈ کے لوگ یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے تو وہاں تھنڈی بہت پڑتی ہے سردی بہت پڑتی ہے اور جن دیشوں میں سردی بہت پڑتی ہے تھنڈی بہت پڑتی ہے وہاں کے لوگوں کو اکثر جھکام بہت ہوتا ناک چلتی ہے تو جب ناک چلتی ہے تو اس ناک کو پہنچنے کے لیے بار بار جیب سے رومال نکالنا پڑتا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک رومال گلے میں لٹکا لو جو ناک پہنچنے کے کام آئے گا اور ٹائی کا مانے کیا ہوتا ہے انگریجی کا شبد ہے ٹائی کا مانے ہوتا ہے گلے کے چاروں طرف لٹکایا گیا کوئی کپڑا کس کام آتا ہے وہاں پر ناک پہنچنے کے کیوں کرتے ہیں کیونکہ تھنڈی بہت پڑتی ہے سردی بہت پڑتی ہے ہمارے دیش میں تو ایک سال میں نو مہینے گرمی پڑتی ہے اور یہاں گجرات میں تو بارے مہینے گرمی پڑتی ہے میں تو یو پی کا رہنے والا ہوں وہاں تھوڑی بہت تنڈی جرور پڑتی ہے یہاں تو بلکل نہیں پڑتی تو وہاں تو اس لیے ٹائی لگاتے ہیں کہ ان کو جرورت ہے اس کی ہم ہمارے بچوں کو کیوں لٹکا رہے ہیں اپنے گلے میں ٹائی مر گئے انگریج اور چلا گیا مہکولے لیکن اس کی آتما کا واس ہم سب میں ہو گیا جس کو دیکھو وہ کانونٹ اسکول میں گھسا رہا ہے اپنے بچوں کو جس کو دیکھو وہ انگریجیت کی طرف لے جا شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے ساوزان ہونا چاہیے ایک بار بمبائی میں میں نے ایک جگہ دیاکھیان میں پوچھا پڑھے لکھے کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو کانونٹ میں کیوں بیزتے ہیں آپ کو معلوم ہے کانونٹ کا مطلب کیا ہوتا یورپ کے دیشوں میں کانونٹ کا مطلب کیا ہوتا یورپ میں ہزاروں سال ایک پرمپرہ رہی ہے جو ہمارے ہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں یورپ کی پرمپرہ کیا رہی ہے ہزاروں سال وہاں بچے لاوارس چھوڑے جاتے ہیں آج بھی یورپ کے دیشوں میں امریکہ میں آدھے سے زیادہ بچے لاوارس طریقے سے بڑے ہوتے ہیں اور یہ پرمپرہ آج سے سو ڈیڑ سو سال پہلے تو بڑی بھینکر تھی تو یورپ میں کیا ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہوا چھوڑ دیا چرچ کے سامنے چھوڑ دیا اناتھاشرم میں چھوڑ دیا کسی اور سنستہ میں وہاں بڑا ہوگا تو جو لاوارس بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں ان لاوارس بچوں کی پڑھائی لکھائی ان کی ویوستہ کرنے کا کام جس جگہ پر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کونونٹ ہاں بڑو تمہارے چکے کونونٹ میں جا رہے ہیں کونونٹ کا معنی ہوتا ہے لاوارس بچوں کے پڑھنے لکھنے کا اسطحان ماں نے جن بچوں کے ماں نہیں ہے جن کے باپ نہیں ہے جن کے دادہ دادی نہیں ہے جن کا کوئی کٹمبی جن نہیں ہے ان بچوں کو پڑھانے کے لیے جو اسکول چلائے گئے یورپ میں ان کو کونونٹ اسکول کہتے ہیں تو ہم ہمارے بچوں کو کونونٹ میں کیوں بیج رہے ہیں یہاں تو ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے لیکن ہم اتنے بے وکوف ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کے رہتے ہوئے بچے کو لاوارس بنانے کے لیے کونونٹ میں بیج رہے ہیں اور وہاں جاتے بچے پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں پھر جو باپو کہہ رہے تھے قصے میں وہی بمبائی میں ایک دمپتی نے مجھے کہا پتی پتنی تھے کہنے لگے راجیب بھائی اگر بچہ انگریجی نہیں پڑھے گا تو پیچھے رہ جائے گا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو معلوم ہے دنیا میں کتنے دیشوں میں انگریجی چلتی ہے تو کہنے لگے انگریجی تو انتراراشتری بھاشا ہے میں نے کہا آپ کو تب جانکاری نہیں ہے دنیا میں اس سمیں 200 دیش ہیں جو سن یکتراشتر سنگ کے نقشے پر ہیں اور ان 200 دیشوں میں سے ماتر بارے دیشوں میں انگریجی چلتی ہے باقی 188 دیشوں میں ان دیشوں کی اپنی بھاشائیں چلتی ہیں تو 200 دیشوں میں سے ماتر بارے دیشوں میں انگریجی چلتی ہے تو انگریجی انتراراشتری کیسے ہو گئی اگر دو سو دہشوں میں انگریجی چلتی تو میں مان لیتا کہ انگریجی انتراشتری بھاست créer لیکن مشکل سے بارے دہشوں میں جو بھاست چلتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ انتراشتری بھاست اگر دوسری بار اسی دم پتی نے کہا کہ اغرینجی بہت سمرد بھاست ہے بہت rich language ہے جو شب دونوں نے استعمال کیا rich language moran اے سمرد بھاست ہے تو میں نے ان سے کہا کہ دنیا میں انگریجی سے زیادہ ردی دوسری کوئی بھاست نہیں ہے کیوں اس کا قارن ہے اس کا قارن ہے جانتے ہیں کیا ہے انگریجی میں چاچا ماما تاؤ موسا پھوپا سب انکل اور کاکی تائی موسی اور سب آنٹی اب آپ مجھے جرح یہ بتائیے کہ موسا میں اور پھوپا میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کیا آپ پھوپا کو ماما بنا سکتے ہیں یا یہ بتائیے کہ موسی میں اور کاکی میں فرق ہوتا ہے کیا موسی کاکی ہو سکتی ہے دنیا کی جس بھاشا میں رشتوں کو کہنے کے شبد نہ ہو وہ سب سے ردی بھاشا ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں جتنی بھاشایں چلتی ہیں ہر بھاشا میں پریوار کے رشتوں کو کہنے کے لیے وشیش شبد ہیں وہاں نہیں ہے وہاں کیا ہے سب ان لوز ہیں چاہے وہ لڑکی والے ہوں چاہے لڑکے والے ہوں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لڑکے والے ان لوز ہیں کیا لڑکی والے ان لوز ہیں یا تو سب انکل ہیں یا تو سب آنٹی ہیں کیوں ہیں ایسا کیونکہ انگریجی بھاشا میں رشتوں کو کہنے کے لیے شبد نہیں ہے کارن کیا ہے انگریجی بھاشا میں شبدوں کی بہت کمی ہے اور انگریجی بھاشا میں شبدوں کی کتنی کمی ہے اگر مول روپ سے دیکھا جائے تو انگریجی بھاشا میں ماتر دو ہزار چھے سو شبد ہیں کل ملا کے اور دنیا کی تمام بھاشاوں سے جو ادھار لیا ہے انگریجوں نے فرنچ بھاشا میں سے لیے ہیں جرمن میں سے لیے ہیں اٹیلین میں سے لیے ہیں لیٹن میں سے لیے ہیں تو تمام بھاشاؤں سے جو ادھار لیے ہوئے شبد ہیں وہ ملا دیے جائیں تو کل ملا کے بیٹھتے ہیں بارے ہزار انگریجی کے مول شبد ہیں دو ہزار چھے سو اور باقی کے شبدوں کو ملا دیں تو کل بیٹھتے ہیں بارے ہزار اب آپ حساب لگائیے انگریجی میں کل ملا کے بارے ہزار شبد ہیں گجراتی میں آپ کو معلوم ہے کتنے شبد ہیں گجراتی بھاشا میں چالیس ہزار سے زیادہ شبد ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ انگریجی بڑی ہوئی کے گجراتی تو کھاہے کو نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو گجراتی اور ایک دوسرا ادھارن دوں کہ انگریجی میں کل ملا کے بارے ہزار شبد ہیں اور مراتھی بھاشا ہے ہمارے دیش کی اس میں اس سمیں اڑتالیس ہزار شبد ہیں انگریجی سے چار گنی بڑی ہے مراتھی اور ہندی کا حساب لگاؤں تو انگریجی میں اس سمیں بارے ہزار شبد ہیں ہندی میں اس سمیں قریب بہتر ہزار شبد ہیں اور ہندی سے ایک قدم آگے چلیے سنسکرت تو انگریجی میں کل ملا کے بارے ہزار شبد ہیں سنسکرت میں کل ملا کے ڈیڑھ لاک شبد ہیں اور سنسکرت سے ایک سیڑھی اور اوپر چڑھئے پراکرت جس کو ہم سب بھول گئے ہیں پراکرت کو اگر دھیان میں رکھیں تو پراکرت میں ڈھائی سے تین لاک شبد ہیں دنیا کی سب سے بڑی بھاشا ہمارے پاس ہے لیکن ہم بے وکوفوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے ہم پڑھے لکھے ایڈیٹ ہیں انگریجی میں کہیں تو بھاگ رہے ہیں ایک ایسی بھاشا کے پیچھے جس میں ماتر بارہ ہزار شبد ہیں اور اپنی بھاشائیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور یہ جو بھاشا کی غلامی ہوتی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے جو آدمی اپنی بھاشا بدل سکتا ہے وہ کسی دن اپنی ماں بھی بدل سکتا اور یہ میں بہت گمدیر بات کہہ رہا ہوں آپ کو کچھ دن کے بعد اس دیش میں کانونونٹس میں سے پڑھ کر نکلے ہوئے بچے یہ کہتے ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں نا کانونونٹ کے بچے ان کو تو ہر چیز ایمپورٹڈ چاہیے ایمپورٹڈ کار ایمپورٹڈ پین ایمپورٹڈ پینسل ایمپورٹڈ ٹیلی ویزن ایمپورٹڈ ریفریزریٹر ابھی کچھ دن کے بعد کہیں گے کہ اب ہم کو ایمپورٹڈ ممی پپا بھی چاہیے کیونکہ آپ کی شکل ان کو اچھی نہیں لگنے والی وہ تو جو بھاشا پڑھ رہے ہیں اس کے سنسکار لے رہے ہیں تو انگریجی پڑھ رہے ہیں تو انگریجی کے سنسکار لے رہے ہیں اور انگریجی کے سنسکار تو انگریجیت کے سنسکار ہے اور انگریجیت کے سنسکار میں تو ماں اور باپ کی عزت کرنے کی بات ان کو کبھی سکھائی نہیں گئی ہے وہ تو آپ کو ابھی دو قوڑی کا مان کے پھینک دینے والے اور درباگی سے یہی ہوتا ہے کانونٹ اسکول سے نکلے ہوئے بچے جتنی گالی اپنی ماتربہشا کو دیتے ہیں اپنی سنسکرتی کو دیتے ہیں اپنے پریوار کو دیتے ہیں اتنی شاید کوئی نہیں دیتا تو مہکولے جو کہا کرتا تھا وہ بات آج ہم کو دکھائی دیتی ہے کہ کانونٹ میں پڑھ کر نکلیں گے بچے تو یہ شریر سے ہندوستانی ہوں گے دماغ سے انگریج ہوں گے اور اسی کے سنبند میں ایک آخری بات اس نے اور کہی تھی کہ یہ جو بھاشا کی گلامی ہوتی ہے یہ آدمی کے سوتنتر چنتن کو روک دیتی ہے اگر آپ کو مولک چنتن کرنا ہے اگر آپ کو سوست چنتن کرنا ہے اور ایسا چنتن کرنا ہے جس میں سے کچھ نئی رچنا ہو تو وہ آپ اپنی ماتربہشا میں ہی کر سکتے ہیں دنیا میں ماتربہشا میں پڑھ کر بڑے بڑے ویگیانک پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو لوگ کانونٹ کے پیچھے پاگل ہیں ان کو میں ابھی تاجہ تاجہ ادھارن دیتا ہوں اندوستان میں ایک ویگیانک ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر اے پی جے کلام ڈاکٹر اے پی جے کلام کو اس سال بھارت رتن ملا ہے اور ڈاکٹر اے پی جے کلام اندوستان کے جیندہ رہنے والے ویگیانکوں میں اس سمیں سب سے اوپر کے ویگتی ہیں آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر کلام کی پوری سکھا تمیل میں ہوئی ہے انگریجی انہوں نے پڑھی نہیں ہے بہت ورشوں کے بعد انہوں نے تھوڑی انگریجی پڑھی ہے کام چلانے کے لیے بچپن سے ان کی پوری سکھا ان کی ماتربہشا میں ہوئی ہے وہ تمیل اچھی جانتے ہیں ملیالم اچھی جانتے ہیں اور ہندوستان میں آج وہ سب سے اونچی شرنی کے ویگیانک ہیں جن کو بھارت وطن ملا دنیا کے ایسے تمام ویگیانکوں کے میں ادھانا نہ دے سکتا ہوں آئنسٹائن سارا کا سارا کام اپنی ماتربہشا میں کرتا تھا جرمن میں اور اس لیے اتنا بڑا بنا فرانس میں ایک ویگیانک تھا میکس پلینگ جس کی تھیوریز ہمارے جیسے انجینئرز کو پڑھائی جاتی تھی جب ہم پڑھتے تھے میکس پلینگ کی پوری کی پوری سکھا فرنچ بھاشا میں ہوئی تھی تو ہم لوگ جو اپنے مند میں غلط فہمی پال کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچے اگر انگریجی میں نہیں پڑھیں گے تو ان کا وکاس نہیں ہوگا میں آپ کو اس کے اُلٹی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے بچے انگریجی میں پڑھے تب ان کا وکاس نہیں ہونے والا وہ گدھے بن جائیں گے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو کونونٹ میں بھیج بھیج کر گدھا بنا رہے ہیں گدھا جانتے ہیں کیا ہوتا گدھے کے اوپر بوجھا لاتے چلے جائیے لاتے چلے جائیے لاتے چلے جائیے بچارہ چھپ چاپ چلتا چلا جاتا ہے چلتا چلا جاتا ہے آج کل بچوں کے کندے پر جو بستے ہم نے لات دیئے ہیں جرا ان کا بجن تو کر لیجئے جو بچے کا بجن ہے اس سے زیادہ بستے کا بجن ہے ابھی سے آپ اپنے بچے کو سپونڈلائٹس کا مریج بنا رہے ہیں جتنا بجن اس کا کندھا ڈھو نہیں سکتا اس سے زیادہ بجن اس کے کندے پر لٹھا ہوا اور بچارہ وہ بستہ لے کے جاتا ہے لوٹ کے آتا ہے جب لوٹ کے آتا ہے تو گھنٹوں گھنٹوں کا ہومورک اس کو دے دیا جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں اپنی مگجماری کم کرنے کے لیے اس کا ایک ٹیوٹر رکھ دیتے ہیں ٹیوٹر کیا کرتا ہے کہ اسکول کا ہومورک ملا ٹیوٹر نے اپنا ہومورک دے دیا بچے کا کھیلنا کودنا بند اور بچے اگر کھیلے گا نہیں کودے گا نہیں تو اس کا وکاس کیسے ہونے والا تو یا تو آپ نے پسا دیا بچارا ہومورک میں اچھے اچھے گھروں میں جاتا ہوں سب کے بچے کیا کر رہے ہیں ہومورک کر رہے ہیں سب ارہ سے شام تک ہومورک چل رہا ہے کبھی ختم ہونے میں ہی نہیں آتا بھلا ہو ایسے اسکولوں کا اور اس ہومورک میں سے بنا کیا رہے ہیں اور وہ ہومورک کر کیا رہے ہیں میں آپ کو میری آپ بیتی سناتا ہوں کسی دوسرے کی نہیں میں بھی بچپن میں انگریجی میں میں پڑھا اور میں سب سے زیادہ گالیاں میرے ماں باپ کو دیتا ہوں اس کے لیے میرے پتا جی نے وہ ایک بڑے آفیسر ہیں یہ کرنے کے لیے کہ بیٹا انگریجی میں پڑھنا چاہیے تو بڑا بنے گا تو مجھ کو بھی پڑھا دیا اب انگریجی مادیم کی جو پڑھائی ہے انگریجیت کی جو پڑھائی ہے وہ کیا ہے میں آپ کو ایک سالٹ اگزامپل دوں میرا مجھ کو گڑھت پڑھایا جاتا تھا گڑھت میں کیا پڑھاتے تھے ایک فارمولہ تھا جو مجھ کو رٹھواتے تھے پلاس نائنٹھ میں جب میں پڑھتا تھا کیا فارمولہ تھا x پلس y whole square is equal to x square پلس 2xy پلس y square x minus y whole square is equal to x square minus 2xy پلس y square اور اکثر اس میں گڑھوڑی ہوتی تھی پلس کا مائنس ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا میری پٹائی ہوتی تھی کلاس میں پٹائی ہوتی تھی اور میرے جو ادھیا پکتے تھے وہ مجھ کو خوب چڑھاتے تھے اور مجھ کو خوب اُلٹا سیدھا کہتے تھے ایک دن میں نے یہ تیہ کیا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے یہ دو فارمولے رٹوں گا تو رٹنے کے لیے میں بیٹھ گیا سب کام ایک باجو میں اب یہ x پلس y اور x minus y میں میں گز گیا لکھ 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 کلو کلو کوپیاں برباد کر دیا کلو کلو کاغج برباد کر دیا پتہ نہیں کتنے بالپین برباد ہوئے ہوں گے اور تین چار مہینے کی اس بھینکر محنت کے بعد مجھ کو کچھ فارمولے یاد ہو گئے اب وہ فارمولے میں سیکھ کے آیا دربھاگے سے میں بتاؤں کہ تین چار مہینے کے سیکڑوں گھنٹے برباد کر کے اپنا خون سکا کے مار کھا کے بیززتی برداشت کر کے میں نے جو فارمولے پڑھے وہ میرے جیون میں آج تک کبھی کام میں نہیں آئے اور دوسرے باجوں میں میری ماں نے جو بہت پڑھی لکھی نہیں ہے مجھ کو ایک فارمولا سکھایا کیا سکھایا ایک پہاڑا سکھایا آدھا سوایا ڈیڑ گنا ڈائی گنا تین گنا ساڑھے تین گنا یہ مجھے سکھایا اور وہ میرے جیون میں روج کام آتا ہے لیکن کہا کیا جاتا ہے کہ میری ماں تو پڑھی لکھی نہیں ہے پی ایچ ڈی نہیں کیا تو جو بینہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہے جس نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے آج کی بھاچہ میں اس نے مجھے ایسی چیز سکھائی جو جیون میں روج کام آتی ہے اور جو بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہولڈر پروفیسرز نے مجھے سکھایا وہ جیون میں کبھی کام نہیں آیا اور آپ اپنے بچوں کو یہی پڑھا رہے ہیں کونونٹ اسکول کے جتنے کیوریکلم ہیں اور اس میں بچے جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں سے پنچانوے ٹککہ بے کار جانے والا ہے اس پنچانوے ٹککہ کا ان کے جیون میں کبھی کوئی استعمال ہونے والا نہیں یہ آپ کہیے تو میں جہاں کہیے وہاں لکھ کر دے دوں کیونکہ میں بھگت چکا ہوں اس بات کو اور وہ جو پنچانوے ٹککہ آپ پڑھا رہے ہیں آپ کے بچے کے اگر کام نہیں آنے والا ہے تو اس کے لیے آپ لاکھوں روپے برباد کر رہے ہیں کروڑوں گھنٹے برباد کر رہے ہیں اس بچے کا من مستشک آپ نے دوا دیا ہے ہومبرک کے نیچے جھوٹی شان اور پرتشتہ میں آپ اپنے بچوں کو گھدھانی بنا رہے ہیں تو کیا بنا رہے ہیں تو آپ پوچھیں گے کیا کریں تو میں آپ سے ایک بدھیمانی کی بات نویدن کرنا چاہتا ہوں وہ نویدن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو اپنے بچوں کو ان کونونٹ اسکولوں میں سے باہر نکال لیجے بہت 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 بنے بہت 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 فادر آ گیا تو پتا نہیں کیا کیا آ جائے گا آپ کے گھر میں ہاں یہ میں چیتاونی کے روپ میں کہہ رہا ہوں آپ سے یہ صرف اشارے سے سمجھ لیجئے کہ اگر بچے کی پڑھائی کے ساتھ پتا کے ساتھ فادر آیا ہے تو اور بہت کچھ چلا آئے گا آپ کے بچے کے سنسکار میں اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کا بچہ کرشین نہ بن جائے عیسائی نہ بن جائے اس لیے میں آپ سے ایک نویدن کو یہ کرنے آیا کہ جتنی جلدی ہو کونونٹ اسکولوں سے بچے نکال لیجئے اور ایک دوسرا نویدن اور کرنے آیا ہوں جتنی جلدی ہو کونونٹ اسکولوں کو ڈونیشن دینا بند کریے ہمارا ہزاروں ہزاروں روپے کا ڈونیشن کونونٹ اسکولوں میں داتا ایک بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے تو وہ کہیں گے بیلڈنگ فیس دے دو وہ کہیں گے ڈونیشن دے دو وہ کہیں گے اس کی فیس دے دو اس کی فیس دے دو اور روج روج کوئی نہ کوئی مانگ چڑھی ہی رہتی ہے آج پھلانا ڈے آج دھما کا ڈے آج یہ لیاؤ کل وہ لیاؤ بربادی ہماری مانے ہم ہمارے دشمن کو اپنا پیسہ دے رہے ہیں دنیا میں ایسے بے وکوف لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے جو اپنے دشمن کو اپنے گھر کا پیسہ دیتے ہوں آپ جانتے ہیں کہ کونونونٹ اسکولوں میں سے نکلنے والے بچے بھارتیہ سنسکرتی کے ویرودی ہونے والے ہیں اور ان کو یورپ کی سنسکرتی سکھائی جا رہی ہے اس کے لیے پیسہ ہم کھرچ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو بھگوان کے لیے بھارتیہ سنسکرتی کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو کونونونٹ میں سے باہر نکالیے اور اپنے بچوں کے نام پر یہ ان کو جو ڈونیشن دے رہے ہیں آپ کونونونٹ اسکولوں کو وہ بند کریے اور میں آپ کو پورے وشواس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے اگر ماتر بھاشا میں پڑھیں گے تو سب سے زیادہ ودوان بننے کی چھمتہ ہے ان میں اور یہ کیوں ہیں دنیا کے سارے منو ویگیانیک ایک ہی بات پر اب پہنچے ہیں جو بات ہمارے لوگ بہت پہلے سے کہہ گئے ابھی یورپ کے لوگ آج اس نشکرس پہ پہنچے ہیں کیا کہتے ہیں بچہ اگر ماتر بھاشا میں پڑھتا ہے تو اس کو جو سویدھائیں ملتی ہیں جو فائدہ ہوتا ہے وہ دوسری بھاشا میں نہیں ملتی جیسے ادھارن کے لیے میں آپ کو بتاؤں اور آپ اس کو پریوک کے روپ میں کریے آپ کی ماتر بھاشا اگر گجراتی ہے اور آپ اپنے بچے کو گجراتی میں پڑھائیے تو کوئی سوال آپ اس کو دیجئے گجراتی میں یاد کرنے کے لیے جتنی جلدی وہ یاد کر لے گا اس سوال کو اگر وہی سوال آپ انگریجی میں دیجئے اس کو تو کم سے کم چھے گناہ سمیں لگے گا اس کو اگر وہ ایک گھنٹے میں گجراتی میں کوئی چیز یاد کرے گا تو چھے گھنٹے لگیں گے اس کو انگریجی میں یاد کرنے کے لیے اور انگریجی میں بھی اس کو یاد نہیں ہوگا وہ رٹے گا پوپٹ کی طرح سے جیسے پوپٹ ہوتا ہے نا رٹ لیتا ہے ویسے ہی رٹے گا اور رٹنے کے بعد کیا کرے گا امتحان میں لکھ کر آئے گا امتحان میں لکھ کر آیا اس کے دو دن بعد پوچھئے کہ تم نے پرسو کیا لکھا ہے اس کو کچھ یاد نہیں ایسے گیان کا کرے گا کیا وہ جو گیان اس کو دو دن بھی یاد نہ رہے جو جانکاری اس کو دو دن بھی یاد نہیں رہنے والی اس جانکاری کا وہ اپنے جیون میں کرنے والا چاہے اور اس کے دوسری طرف آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے چھوٹی چھوٹی کہانی چھوٹے چھوٹے قصے چھوٹی چھوٹی کتھاؤں کے مادیم سے ماتربہشہ کے مادیم سے آپ اس کو کوئی بات سکھا دیجئے ورشوں ورشوں جندگی بھر اس کو وہ بات یاد رہے گی مجھے بھی یاد ہے میری دادی مہا نے کہانی کے مادیم سے جو سنسکار مجھ میں دیئے ہیں وہ ابھی بھی مجھے یاد ہے لیکن میرے اسکول میں جو سنسکار مجھے دیئے گئے وہ میں بھول چکا ہوں کیونکہ ودیشی بھاشا میں میں نے لیا ہے تو یہ جو خراب ہوتا ہے اور ایک کسی کے ساتھ ایک آخری نویدن کہ انگریجوں نے جس طرح سے برباد کیا ہے بھارتی سماج کو سب سے بڑا کام اور سب سے پہلا کام کونونٹ اسکولوں کے بند کرانے کا اور وہ ہم سب مل کے ہی کر سکتے ہیں اکیلا کوئی نہیں کرے گا اگر ہم سب کونونٹ اسکولوں کا بہشکار کرنے کا سنکلپ لے لیں تو پھر سے نئے گرکل کھڑے ہو سکتے ہیں جو دان آپ کونونٹ اسکولوں کو دیتے ہیں وہ دان اگر گرکلوں کو ملنا شروع ہو جائے تو گرکل چلنے بھی شروع ہو جائیں گے ان کو پرچسطہ بھی مل جائے گی ان کو سمان بھی مل جائے گا اگر ہماری گلتی سے بربادی آئی ہے تو وہ گلتی آج ہم صدھار لیں اور ایسے یہ دوسری آخری بات کہ انگریزیت ہمارے من میں بہت گہرے گھس گئی ہے اور یہ انگریزیت جو ہوتی ہے بہت خراب ہوتی ہے کئی بار میں کہتا ہوں کہ انگریزی بھاشا سے زیادہ خطرناک ہے انگریزیت مہاتمہ گاندی اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ انگریز چاہیں تو رہیں لیکن انگریزیت جانی چاہیے یہ انگریزیت کیا ہے ہمارے سب کے گھروں میں سب کے من میں ایک طرح کا لالچ بیٹھ گیا ہے ہر ایک آدمی کو اس دیش میں ایمپورٹڈ مال چاہیے بیدیشی کمپنی کا مال کسی بھی سادھارن سے سادھارن بچے کو کہو کہ دیکھو میرے پاس ایمپورٹڈ پین ہے ترنت ہاتھ پھیلا دے گا لاؤ دے دو وہ بچہ چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو مانے ایمپورٹڈ کے نام پر بھیق مانگنے میں بھی شرم نہیں آتی اسی بچے کو آپ کہیے کہ بھگوان کا پرساد ہے تو ہاتھ پیچھے کھینچ لے گا ایمپورٹڈ پین ہے تو ترنت ہاتھ پھیلا دے گا گھرامی اتنے گہرے بیٹھ گئی ہے اور یہ جو ایمپورٹڈ مال کی گھرامی ہوتی ہے اسی گھرامی نے ہمارے دیش کو برباد کیا ہے انگریزوں کے زمانے میں اس دیش میں انگریزوں کا مال بکتا تھا اس لیے کہ انگریزوں کی غلامی چلتی تھی اس لیے کیونکہ انگریزوں کی کمپنیاں یہاں چلتی تھی درباگے سے آج وہی پھر ہو گیا ہے گاؤں گاؤں میں پردیشی کمپنیاں گز گئی ہیں پردیشی کمپنیوں کا مال گز گیا ہے ہم سب کے گھروں میں پردیشی کمپنیوں کا مال آتا ہے